اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظری استقبال ہے سعادت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندبی ناظرین اس وقت ممبئی سے بڑے خبر آ رہی ہے جہاں آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے مہاراشت کے علاقے کوکن میں بارش کا قہر برپا ہوا اور کئی لوگوں کی جانے گئی لیکن تباہی بہت زیادہ مچی ہے اور اس وقت وہاں اللہ کے بندے مدد کے محتاج ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جمعیت علماء حضرت مولانا ارشد مدنی کی پوری تیم جس طریقے سے کام کر رہی ہے بس دل سے دعائیں نکل رہی ہے کہ اللہ ان کو اس کا بہتر بدلہ نصیب فرمائے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ تین اغسط کو منگل کے روز رات پونے گیارہ بجے حضرت مولانا محمد اسلم قاسمی صدر جمعیت علماء شمال مغربی زون ممبئی نے ایک ترق اور ساز و سامان کے ساتھ جس میں دو سو راشن کتیں تین سو پچاس برتن کے سیڑ سو چادریں چھ سو جوڑے کپڑوں کے ساتھ حضرت مولانا قاری حسین الدین صاحب کی قیادت میں حضرت مولانا شاہد اشت صاحب ایسی مطرم انز بھائی مولانا محمد وسیم قاسمی مولانا نسیم صاحب مولانا بلال صاحب مولانا نزید صاحب مولانا افضل صاحب مولانا عبد الرشید مولانا ارشد حافظ عبدالوہاب حافظ جنید حاجی قطب الدین عبدالحکیم بھائی نعیم بھائی عبدالحق بھائی سرفراز بھائی مشرف بھائی دانش بھائی انور بھائی امران بھائی ابراہیم بھائی عویز بھائی کی انتحق محنتوں اور قربانیوں سے حضرت مولانا مفتی عبدالحسین صاحب قاسمی اور حضرت مولانا محمد احمد صاحب اور تمام عراقین کی دعاوں کے ساتھ جمعیت علمہ مہاراشت کے ذمہ داران حضرت مولانا مستقیم احسن آزمی مولانا اشتیاق احمد قاسمی حضرت مولانا حافظ مسعود احمد صاحب مولانا حافظ زاکر صاحب حضرت مولانا حلیم اللہ قاسمی مولانا مفتی محمد یوسف قاسمی محترم الہاج گلدار آزمی مفتی حفیظ اللہ صاحب ایسے ہی ان کی ایمہ پر کرندوار کولا پور روانہ کیا ہے اب کولا پور کی جانب مدد جا رہی ہے جمعیت علماء بوری والی کے بہت ہی متحرک فعال حال ذمہ داران نے بقاعدہ اثر کے بعد ایک مجلس منقید کی جس میں زون کے صدر مولانا اسلام قاسمی صاحب اور کاندی ولی پولس چوکی کے سینئر آلی جناب بابا صاحب سولنکے کو مدو کیا اور ریلیف کے سازو سامان کو دکھایا اس موقع پر اسلام قاسمی صاحب اور وہاں کے کاندی ولی کے ذمہ داران کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے اور میڈیا والوں کا جواب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم خیر اللہ سے دعائیں کرتے کہ اللہ تعالی ان تمام لوگوں کی خدمات کو قبول فرمائے ویسی میں آپ کو بتا دوں کہ اکتیس زلائی کو مولانا اسلام قاسمی نے تقریباً پانچ لاکھ روپے کی دعاؤں کے ساتھ وہاں پر کوکن میں روانہ کیا تھا اور اب جمعیت علم الشمال مغربی زون ممبئی کا دوسرا وفد حلقہ بوری ولی دعی سر سے مولانا شاہد صاحب کی قیادت میں دھائی لاکھ روپے کے سازو سامان اور نوے ہزار روپے نقد کے ساتھ مہار چپلون بھیجا تھا الحمدللہ وہ بھی وفد کام کر کے آ گیا ہے اللہ کا شکر ہے یہ پوری ٹیم کام کر رہی ہے اللہ ان کے حفاظت فرمائے اور جمعیت علم الشمال مغربی زون ممبئی حلقہ اور کاندی ولی کے تمام عراقین اور مخیر حضرات کے قربانیوں کو اللہ قبول فرمائیں آمین یارب العالمین